کہیں نہ کہیں آپ کے اہنا تخاریر سے لوگوں کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی عظیم شخصیات جیسے مولانا جمعیت کے صدارشد مدنی صاحب اور مولانا رابح حسنی صاحب ان پر کچڑ اچھالتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں اپنی تخریروں میں کیا یہ درست ہے کہ آئیسی عظیم شخصیتوں پر جو ہے کیچڑ اچھالنا کہاں تر درست ہے میرے جتنے بیانات ہیں جتنی تقاریر ہیں ان سب کو چھان لیجے آپ آپ تو ما شاء اللہ ریپورٹر ہیں سب کو چھان لیجے کہیں پر آپ کو کوئی لفظ ایسا نہیں ملے گا جس کو کیچڑ اچھالنا کہا جائے میں تنقید کرتا ہوں ظاہرے کے تنقید سے کوئی بالتر نہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہذا جو بات مجھے غلط نظر آتی ہے دائرے کہ میں بھی ایک عالم ہوں پڑھنے لکھنے والا انسان ہوں اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ موانا عرشت صحاب مدنی دامت برکاتوں جن کو میں نے بار بار بحیثیت امیر الہند کے پیش کیا جلسوں میں بڑے بڑے جلسوں میں کہ مولانا اس کے مستحق ہیں کہ وہ امیر الہند ہو اگرچہ دوسروں نے اس کی تعاید نہیں کی لیکن میں یہ کہتا رہا مولانا سے میں نے کہا کہ مولانا امیر الہند آپ کو ہونا چاہیے لیکن آپ کو ملت کی جتنے مسائل ہیں اور ملت کی جتنے فرقے اور جماعتیں ہیں سب کو جوڑنا چاہیے صرف جمعیت العلماء کے صدر اگر آپ ہوں گے جماعت اسلامی کو آپ ساتھ نہیں لیں گے اہل اہدیس کو ساتھ نہیں لیں گے بریلویوں کو ساتھ نہیں لیں گے تو امت تو ٹوٹی ہوئی ہے امت تو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے لہذا وہ قیادت اور امارت درست نہیں ہوگی اس لئے سب کو جوڑنا امیر کی ذمہ داری ہے اور پھر ساتھ ساتھ سیاست میں اہم رول پلے کرنا ہے میں مولانا سے کہتا ہوں کہ مولانا آپ ہی نے مجھے سیاسی پارٹی کی قرارداد رام لیلا گراؤن میں سوپی تھی اور میں نے اس کو پیش کیا تھا اور دس لاکھ مسلمانوں نے اس کی تائید کی تھی وہ کہاں گئی کیوں نہیں پارٹی قائم ہوئی یہ سوال میں مولانا سے کرتا ہوں اور میں مولانا سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سعودی حکومت کی تائید کرتے ہیں جن کے جرائم اتنے ہیں کہ انہوں نے تمام اسلامی تحریکات پر پابندی لگا دی اور ان کو دہشتگرد کہا ایم حرمین کو جیلوں میں ڈالا بڑے بڑے علمہ وہاں جیلوں میں ہیں اور عیاشیاں ہو رہی ہیں رقص و سرود کی محفلے ہو رہی ہیں تو اس کے خلاف آپ کیوں نہیں بولتے ہیں تو یہاں پر آ کر خاموشی ہو جاتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہی باتیں میں مولانا سید محمد رابع حسنی سے کہتا ہوں جو میرے محترم ہے استاد ہے میرے مامو ہے سارے رشتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مولانا خاموشی آپ لوگوں کی درست نہیں اس سے پوری امت کے سامنے غلط پیغام جا رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں سینما گھر قائم ہو رہے ہیں پورے جزیرت العرب میں سینما گھر قائم ہو رہے ہیں اور عیاشی ہو رہی ہے کھلے بندوں اوریانیت کے مظاہرے ہو رہے ہیں ہندوستان سے فلم سٹار بلائے جا رہے ہیں امریکہ کے فلم سٹار بلائے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور علماء گرفتار ہو رہے ہیں اور مولانا ابو الحسن ندوی کو وہاں دہشت گرد کہا گیا شیخ حسن بننا کو دہشت گرد سید قطب کو دہشت گرد مولانا مودودی کو دہشت گرد یہاں تک کہ تبلیغی جماعت کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا تو اب بھی آپ خاموش رہیں گے ہندوستان میں جو نہیں ہوا امریکہ میں جو نہیں ہوا وہ سب ہو رہا ہے وہاں اور آپ خاموش ہیں تو پھر اس کا مطلب اب کیا حق کی زبان بند کر دی جائے گی اب حق کوئی نہیں بولے گا تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جس پر میرا اختلاف ہے اپنے بڑوں سے درخواست کرتا ہوں آجیزانہ شاگردانہ اس کو لوگ کہتے ہیں کیچڑ اچھالنا یہ غلط ہے شریعت کے خلاف بات ہے شریعت جو ہے جتنی اجازت دیتی ہے ایک طالب المستاد سے سوالات کر سکتا ہے ایک مورید اپنے پیر سے سوالات کر سکتا ہے اس کی شریعت اجازت دے رہی امام سے اختلاف ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن نے سیکروں مسائل میں اختلاف کیا ویسے ہی یہ ایک سنت چلی آ رہی ہے مجھے بھی اختلاف ہے اپنے بزرگوں سے کہ سیاست کی جو حصے داری ہے اس سے وہ دست کش ہیں اور جو مسائل مسلمانوں کے سماجی معاشی اور سیاسی ہیں ان کے بارے میں وہ زبان نہیں کھلتے عالم عربی میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں وہ خاموش رہتے ہیں یہ بہرحال میرے نزدیک جائز نہیں ہے اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں چھوٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے بڑوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ موقف پوری امت کے لیے نقصان دے ہے بس اس حد تک اس کو کوئی کیچڑ اچھالنا کہہ دے تو پھر وہی جھوٹ بولا ہے پھر وہ ذاتی کر رہا ہے پھر اپنی زمان سے وہ کیچڑ نکال لائے موسیقا